وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں میں تھا پاگل جو اس کو بلاتا رہا الوم شکھر تب بلکل یہ نئی سوچا تھا کہ آج جب لوگ بڑے شہروں سے کرونا کے ڈر کے مارے لوگ بھاگ رہے ہیں آ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے وقت میں روزگار سے بھی زیادہ بڑی چیز اپنے ماں واپ ہو جاتے ہیں اپنا وطن ہو جاتا ہے دیکھئے اس پری پیکش میں جو یہ غزل ہے یہ نظم ہے میری یہ ایک دم فٹ بیٹھ رہی ہے اور آپ سنیے اس کو وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں میں تھا پاگل جو اس کو بلاتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا شہر گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں میں تھا پاگل جو اس کو بلاتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا شہر گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں لوٹتا تھا میں جب پاتھ شالہ سے گھر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی ماں رات میں اپنی ممتا کے آنچل تلے تھپکیاں دے کے مجھ کو سلاتی تھی ماں سوچ کے دل میں اکٹیس پھوٹتی رہی رات بھر درد مجھ کو جگاتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا شہر گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں سب کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے جب روانہ ہوا تھا شہر کے لیے کچھ نے مانگی دعائیں کہ میں خوش رہوں کچھ نے مندل میں جا کر جلائے دیئے ایک دن میں بنوں گا بڑا آدمی یہ تصور انہیں گد گد آتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا شہر گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں ماں یہ لکھتی ہے ہر بار خط میں مجھے لوٹ آ میرے بیٹے تجھے ہے قسم تو گیا جب سے پردیس بے چین ہوں نیند آتی نہیں بھوک لگتی ہے کم کتنا چاہاں نہ روں مگر کیا کروں خط میری ماں کا مجھ کو رولاتا رہا چار پیسے کمانے میں آیا شہر گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا وقت کا یہ پرندہ رکا ہے کہاں میں تھا پیسے کمانے میں آیا شہر گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا گاہوں میرا مجھے یاد آتا رہا